اس نے بڑی جلد بازی میں ایک ایسا قانون پاس کیا جس سے کہ جو بنیادی طور پہ اگر آپ کچھ عرصہ آگے جائیں ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں اور جو سمجھنے والے اس کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں جو ہوئے ہیں قانون پاس ہوئے ہیں ان میں سے سب سے شرمنا قانون جو پاس ہوا ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ پارلیمان نے اپنے پاؤں پہ خود کو الہاری ماری ہے ہم استعمال ہوئے ہیں ہم نے جمبوری قوتوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے کومرس منسٹر میں ان سے پوچھتا کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کا جو ٹریڈ ہے یہ کنٹینرز کراچی میں ہونے چاہیے تھے یہ کنٹینرز ادھر ہونے چاہیے ایکسپورٹس کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے یہ کنٹینرز آپ نے پاکستانی عوام کے گرد ایک ایسا محاصرہ کر لیا ہے جس سے کہ نہ تو آپ کی ایکسپورٹس لیکن آپ اس پہ خوش ہیں کہ جی ہم نے روک لیا ہم نے اس شہر کو بڑا محفوظ کر دیا تو جو قانون آپ نے پاس کیا تھا ہم اس کے شامل نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف اس میں بالکل شامل نہیں تھی بلکہ ہم نے اس کو رد کیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ یہ قانون ہم آج کے لیے نہیں بنا رہے انہوں نے تو آج کی دن کے لیے بنائے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کیا جائے دیکھیں جی آپ کتنے کنٹینر لگا لیں لاکھوں کا مجمع تھا ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ اس قانون کے بعد ایک لیگل پرمیشن کے بعد پورے قوانین کی روٹ کی ہر چیز کی عملداری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی جگہ دی گئی جس میں کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جلسہ کریں خیر ہے لوگ ہم آپ کے لیے بھیجوا دیں گے بکوز آپ کے لوگ جو ہے تو اب نا پیت ہیں اور ایسی جگہ پہ پورے جی ٹی روڈ کو پورے موٹر وے کو بلک کیا گیا تھا کنٹینرز لگا کے جس کی وجہ سے پورے ملک اسی طرح پنجاب سائٹ پہ بھی کنٹینر لگا کے اور اس جلسے کو ناکام کرنے کی ہر طرح سے کوشش ہوئی لیکن پھر بھی دیکھیں جذوہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بریانیاں لا کے ہم نہیں لاتے ہم لوگوں کو اپنے نظریے اور اس ملک کی محبت میں اور اس ملک اس پارٹی کی لیڈرشپ کے محبت میں لوگ آتے ہیں ہم نہ کوئی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں نہ کچھ لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں بکوز ان کو پتا ہے کہ جو اس وقت کی جو پارٹیاں ہیں بیٹھی ہوئی حکومت میں یہ ذاتی مفادات یا گروہی مفادات کے علاوہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جب وہ کنٹینرز مختلف جگہ پہ رکھے گئے اس کی وجہ سے شام تک لوگ پہنچنے میں ان کو مشکل بھی پیش آئی اور وہ اپنی جگہ پہ لاکھوں لوگ سڑک پہ تھے وہ جیسا گاہ تک پہنچ بھی نہیں گئے کیونکہ جو اس کی اپروچ روڈ تھی وہ اتنی تنگ تھی بیس فوٹ کی روڈ جس میں ٹو وے ٹریفیک تھا ون وے بھی نہیں تھا ٹو وے ٹریفیک تھا اس کی وجہ سے یہ ٹائم لیٹ ہوا دیکھیں جو جلسے ہوتے ہیں بدنیتی تو اس پہ ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کل جب ہمارے جو اس وقت ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہم بیٹھے رہیں گے انہوں نے جو اس میں کنڈیشنز لگائیں کہ جی چار سے سات تین سے چھے یہ کوئی سینیما کا شو نہیں تھا کہ یہ تین کے چھے بجے شو ٹوٹ جائے لاکھوں لوگ جب آتے ہیں آپ کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ جس وقت میں یہ پارٹیز برسر اقتدار آئی ہیں آپ نے تو گلانی صاحب ظلفکار علی بھٹو کا وقت دیکھا ہوگا لیکن جو ابھی کی جو سیچویشن ہے تو آپ لوگ جلسوں کا مطلب ہی بھول گئے ہیں آپ کے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں آپ ان کو بریانیاں کھلاتے ہیں آپ ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں جہاں دھمکی ہو وہاں پہ دھمکی بھی دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو ٹیچروں کو اٹھا لاتے ہیں مختلف چیزیں کرتے ہیں یہ جو ہوا ہے اس سے کیا ہوا کہ ایک موقع چاہیے تھا کہ ہم نے یہ جلسہ ناکام ہونے دینا ہے لیکن جب دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد لوگ آئے اور پرمان طریقے سے باوجود تمام مشکلات کے کہ رات کو جانا ہے جو پشاور کے لوگ تھے ادھر سے بھی بند تھا جی ٹی روڈ بھی بند تھا سب کو دونوں اطراف سے بند کیا گیا تھا دیکھیں یہ پاکستان کے لوگ ہیں یہ کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہیں یہ ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں آپ اس قسم کے اقدامات کر کے نفرتیں بڑھا رہے ہیں آپ کو یا ہمارے ملک کو یہ سوٹ نہیں کرتا یہ ملک دیکھیں کس طرف جا رہا ہے یہاں پہ کیا معاشی صورتحال ہے کیا سماجی صورتحال ہے کتنے مسائل سماج میں پیدا ہو گئے ہیں مہنگائی ہے لائن آرڈر نہیں ہے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں اور جس طرح کے فراہ صاحب نے کہا تھا کہ جنگل میں جنگل میں لپک رہے تھے شولے تا اس کو رکس کی پڑی تھی اب دیکھیں ملک میں جو بدحلی ہے اس کا آپ احساس اگر آپ کو نہیں ہوگا تو آپ جب جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا پھر یہی ہوگا کہ آپ ہر دفعہ سمجھے گے کہ آر بس صرف فارم فورٹی سیون ہے اس کی مار ہے یہ ایسے ہوگا نہیں دیکھیں چیئرمن صاحب اس وقت ملک شدید مشکلات میں ہیں ہماری فائننس کال آئے تھے انہوں نے کوئی کانکریٹ جواب بلکہ فیکس ان فگرز جو بینکرز ہوتے ہیں یا فائننس کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ فیکس ان فگرز بتاتے ہیں وہ ایک لیکچر نہیں دیتے ہیں جو فیکٹ ہے کہ جو یہ جو یہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہمیں جتنے بھی ماہر کے دوست ممالک ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سیاسی استحقام لائیں سیاسی استحقام اس طرح نہیں آتا جب آپ نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا جیلوں میں ڈال دیا ہو اس سے اگر ملک خوشحال ہوتا ہے اگر عمران خان کے جیل میں رہنے سے پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کے جیلوں میں رہنے سے اگر یہ ملک ترقی کرتا ہے اگر اس ملک میں عوام کے لیے خوشحالی آتی ہے تو ہم سو بار رہیں گے ہم وہاں پہ عمر بھر رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہے چیئرمن صاحب آپ کے ملک کو ایک معاشی استحقام چاہیے آپ کے لوگ انویسمنٹ اس میں فورن انویسمنٹ نہیں آ سکتی پاکستان کے لوگ باہر جا رہے ہیں نوجوان باہر جا رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے اور فلائٹ اف کیپٹل ہو رہی ہے which is accessibility the existing situation کیوں نہیں سوچتے بھائی ہم بھی اسی ملک کے ہیں ہم کوئی دشمن لوگ نہیں ہیں ہم کوئی غزہ میں نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر بمباری کی جائے ہم اسی ملک کے باشندے ہیں ہم اسی ملک میں ہم نے اپنی زندگییں گزار دی ہیں ہم نے اس ملک میں اپنی زندگی گزار نہیں ہے ہماری بیرونی ملکوں میں پراپٹیز نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جی اگر ادھر کچھ ہو گیا ہے تو ہم ایک سوٹ کیس لے کے تو چلے جائیں گے تو اس لیے یہ جو ہے اس قسم کی فضول جگتوازی سے اس ملک کے مسئلے بہت سیریس ہیں ٹریشری والوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس اس situation کا ادراک کریں یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں چل سکتا آپ بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں مان لیں آپ بری طرح سے حکمرانی میں وہ ہو گئے ہیں کوئی چیز چل نہیں رہی ہے انڈسٹری کا کیا حال ہے ملک کے اداروں کا کیا حال ہے ملکی سپورٹس کا کیا حال ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں اسی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ جو بھی سرویز ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ آف دو پیپل اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا نوے فیصد لوگ مطمئن نہیں ہیں جس طرح کہ یہ ملک جا رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں دس میں سے نو لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو سچی ہوگی آیا وہ نو لوگ جو ہیں وہ ملک دشون ہے آیا ان کی سمجھ نہیں ہے آیا ان کی بوجھ نہیں ہے اور وہ ایک پرسنٹ ہے اس کی ایک بندہ ہے اس کی سمجھ ہے تو ہوش کے نہ خن لیں یہ ملک ہماری اس سے باہر جا رہا ہے بلو بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخواں میں کس طرح سے دہشتگردی ہو رہی ہے آیا ہم مزید ان چیزوں کو اگریویٹ کرنا چاہتے ہیں this is the time when we should sit and think about the country because ملک نہیں ہوگا تو یہ پارلیمنٹ کیا کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہوگا یہ پوچھیں تو فلسطینیوں سے پوچھیں کہ اپنا ملک کس قدر اہم ہوتا ہے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ظلم کب تک کریں گے آپ یہ سیاسی سرگرمیاں جو کہ ایک جمبوری معاشرے کی بنیادی ایک ریکوارمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ لوگ اپنی لیڈرشپ کو سنتے ہیں اور اس کی مطابق اپنا ذہن بناتے ہیں اسی وجہ سے شاید ہمارا نیریٹیو لوگوں کو قبول ہوا ہے آپ کا نیریٹیو آپ کا تو ہے ہی نہیں نہ آپ کے پاس پلین ہے ملک کو چلانے کا نہ آپ کے پاس کوئی کامپیٹنٹ لوگ ہیں کہ جو کہ چلا سکیں سوال گندم جواب چنا یہ ملک دو پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے سر یہ اتنا آسان ملک نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو اس کے اداروں کو اس پارلیمان کو اس پارلیمان کی قانون سازی کو عوام کی انٹرس میں نہیں استعمال کریں گے تو آئیم سوری ٹو سی بین وی ہی بلیک فیوچر ہمیں چاہیے کہ اپنی کنٹری شوٹ کم فرسٹ نوٹ پیپلز پارٹی نوٹ پی ٹی آئے نوٹ ای فلانی پارٹی دمکانی کا پارٹی ملک ہے اس کے عوام خوشحال ہیں تو یہ ملک آگے جائے گا ہم نے کئی مثالیں ہسٹری میں دیکھی ہیں کہ کون کون سے ملک کس طرح سے ٹوٹ گئے ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے اس قسم کا محول یہ محول ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کی ایکانومی کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب ذرا تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے how can you be sitting in a house and do not یہاں پہ آپ قانون پاس کر دیتے ہیں just because you are in majority ابھی کسی نے کہا کہ جی یہاں پہ سارا house مصدق ملک صاحب نے شاید کہا کہ جی سارا house agree کرے گا تو ہم پاس کریں گے پانی کی بات ہو رہی ہے او بھائی ملک کی بات ہو رہی ہے اس میں جو آپ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس سے کہ آپ نے صرف ہم نے پہلے بھی کہا تھا پارلیمانی لیڈر نے بھی کہا تھا میں نے بھی کہا تھا اور ہمارے کئی کالیگز نے کہا تھا کہ this particular law جو کہ ہم نے اس house سے بڑی فخر کے ساتھ پاس کیا تھا وہ پی ٹی آئی specific تھا وہ امران خان specific تھا اور آٹھ سپتمبر کے جلسہ specific تھا اور کوئی اس میں نہ وزرم تھا نہ اس میں کوئی democratic spirit نظر آ رہی تھی نہ اس میں sincerity نظر آ رہی تھی اور نتیجہ کیا ہوا کہ جی آپ نے چونکہ قومہ نہیں لے گایا آپ کو تین سال اور دس سال کی قید یہ کیا ہے what is this do we feel proud chairman صاحب of passing such laws in this house and I'm sure کہ ابھی بھی what you have on the anvil ابھی بھی آپ کی جو ہم movement دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہمیں معلوم ہے کہ again you are going to spring some rabbit from the hat میں آپ کو assure کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چیزیں transparent کریں transparent نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے thank you very much ڈیڈر آف ڈاپوزیشن آپ نے خود unanimously ایک committee کی report یہاں لے کی ہم نے اس کو پاس نہیں کیا ابھی یہاں abruptly پاس نہیں کیا تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں ڈیویٹ ہو تو فیصل بارہ صاحب ایک دور سے ایک دور سے ایک دور سے